جو مال آتا تھا وہ سارا انہی کاموں میں کبھی میلاج کی پر کبھی عرص مبارک پر کبھی کسی محقل میں کبھی کسی محقل کے لیے وہ خرچ کرتے تھے اور پھر ان کا یہ ذوق تھا کہ خوبصورت خطیب سمات کیا کرتے تھے خوبصورت ناتحاق جو میں وہ سمات کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یہ موقع دیتے تھے کہ یہ آپ کی مسجد انوار شاہ صاحب یہاں کسی فرما ہے یہ اس کے امام اور اس کے انچارت تھے اس وقت مسجد بڑی چھوٹی تھی لیکن پاکستان کے چوٹی کے خطیب یہاں خطاب کر گئے یہ چوری صاحب کا ذوق تھا خادم حسین صاحب کا کہ انہوں نے سرکار کی محبت میں اور پھر رفاقت اتنی عالی تھی سندھت اتنی عالی تھی کہ وہ سب مل کر بڑی محبت سے حضور کا ذکر کرتے تھے اور میں سمیتا ہوں یہی ذکر جو ہے یہ نجات کا سبب بننے والا ہے میرے آقا علیہ السلام کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں حضور سے پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے آقا علیہ السلام کی ذات سے اگر عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں باقی سارے عمال بڑے عم ہیں لیکن قبول تب ہوتے ہیں جب دل میں عشق حضور کا اور اگر حضور کا عشق نہ ہو محبت نہ ہو سرکار سے پیار نہ ہو تو پھر سارے عمال اللہ تعالیٰ وہ برمار دیتے ہیں اور سامین اسی وقار یہ محرم شریف کے دن ہیں سہدہ کربلا کے دن ہیں امام علی مقام کا ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کا ذکر ہو رہا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسی جنانے سے جوہدنی صاحب کو اللہ نے اتنی محبت اطا کی تھی کہ آلِ نبی اولاد علی کہ دائی کی غلامی کی بیٹ مانگ رہے تھے اور میرا یقین ہے کہ اللہ نے انہیں یہ دولت اطا فرما دی اور اس میں بکشش ہے اللہ تعالی ارشاد فرما کہ اے محبوب اپنی عمت سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے میں نے تمہیں کفر سے نکال کر اسلام میں لائے ہوں اب یہ خطاب جب ہو رہا ہے تو میرے آقا کے سامنے کون ہیں حضور کے صحابہ اکرام ہیں حضرت عبو بکر صدیق ہیں حضرت فاروق عاظم ہیں عثمان غنی ہیں عشرہ و بشرا ہیں آقا علی اسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب کل کہہ دے ان سے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا کہ میں نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لائے ہوں پسٹی سے نکال کر بلندی کی طرف لائے ہوں میں تمہیں کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لائے ہوں اور شرک کی دل دل سے نکال کر اللہ کے توحید کی زکر کی طرف لائے ہوں اس کا کوئی عجر نہیں چاہتا اِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبَا سوائے اس کے کہ میرے اقرابتداروں سے محبت اور مودد رکھنا یا اللہ رب العزت کا ارشاد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لے مجمعین حضور کی باردہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے امام شافی فرماتے ہیں فرض ہو گئی ہے یہ کون لوگ ہیں میرے آقا نے فرمایا ان میں ایک علی ہیں کہیں سبحانہ اللہ فرمایا ایک فاطمہ ہیں اور دو ان کے بیٹے عسن اور حسین ہیں فرمایا ان کی محبت اللہ نے تم سے مانگی ہے پتا یہ چلا کہ جن کے دل میں پنج تن پاک کی محبت ہوتی ہے ان پہ جہنم کی آگ بھی ہرام ہو جاتی ہے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا صحیح عدیث حضور نے فرمایا میرے بیٹے عسین اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں کہیں سبحانہ اور میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں پتا یہ چلا کہ جنت ہے ایک پنج دن پاک کے دھر کی اور جو ان سے پیار کرنے والا ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہے جو ان کی چاہت میں رینے والا ہے ان کا ذکر سن کر جس کا دل کھل جاتا ہے اور چیلے پہ نور آ جاتا ہے جب قبر نہ جائے گا اللہ ان کا سب کا جنت ادا فرمایا سبحانہ انچی زبان سے کہیں سبحانہ انچی آباز سے کہیں سبحانہ ایک پر ہاتھ کھڑے کر کے کہیں سبحانہ اور آئی تو اے محرم الحرام یہ جو گری خادم حسین صاحب کی خوش قسمتی ہے نصیب ہیں ان کے کہ ان کا سادانہ ختم بھی ہے اور ماہ محرم الحرام بھی ہے اور شہدائے کربلا کا ذکر بھی ہے امامِ علی مقام کا ذکر بھی ہے اور دیکھئے ایسا ذکر کہ جو ذکر کرنے والے بھی پاک ہو جاتے ہیں آج سے کھڑی رومی کشمیر میاں صاحب کا بھی آپ کلام سن رہے تھے آپ فرماتے آل نبی اولاد علیدی سیرت شکلی نہ دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میں لندر نہیں جا آپ فرماتے سنو یہ پنچن پاک ہیں ان کو اللہ نے پاک کیا ہے ان کی تحرم کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے پھر بیئر انہیں پاک اللہ نے کیا ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دیا سناللہ اونچی عواصل ہے سناللہ کچھ بندے کہتے ہیں سب تن پاک ہیں میں کہتا ہوں ہم تو اللہ کے ملیوں کو بھی پاک مانتے ہیں لیکن دوستو یہ وہ ہیں جنہیں ہم پاک مانتے ہیں اور وہ وہ ہیں جنہیں اللہ پاک کرتا ہے اور پاک کرواتا ہے جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے سابین عزی مقار امامِ علی مقام کی شہادت کے دل باقی اکربلا کیا تھا اسی زوق کی علامت تھی اور باقی اکربلا نہیں آق اور باطل کو جدا کیا اسی نے مومن اور منافق کو جدا کر دیا ادھر بھی کلمہ بننے والے ہیں ادھر بھی کلمہ بننے والے ہیں ادھر بھی ازان ہے ادھر بھی ازان ہے ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی قرآن کی دلاوت ہے ادھر بھی قرآن کی دلاوت ہے ادھر بھی فہموں میں جماعت ہو رہی ہے ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے یا اللہ تربلا کے نادان میں ہمیں کیسے بتا چلے کہ تم گل مسلمانوں کے ساتھ ہیں پر میں ہم دیکھ لے جنہیں ظلم ہوگا اُدھر یزید ہوگا اور جیدر سبر ہوگا اُدھر حسین ہوگا اور جیدر سبر ہوگا اُدھر ہی سطابی ہوگا کچھ لوگ آج بھی یزید کے بڑے پیارے ہیں کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبھی رحمت اللہ علیہ اور دیکھو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں مرنا سب نے جو اُدھر یہ خادم گیا ہم نے بھی جانا ہے لیکن اسے سلامِ عقیدت اس لیے پیش کرتے ہیں کہ خوبصورت عقیدہ لے کر کبر بھی گیا ہے ایمان لے کر گیا ہے میں آقا علیہ السلام قرآن کا فرمان مبدت کسے کہتے ہیں محبت الگ ہے مبدت الگ ہے مبدت کی مثال علماء نے دی ہے مچھلی اور پانی کی کہ مچھلی کو پانی سے نکالے تڑپ 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 تر مر جائے گی فرمایا یہی مثال ہے مبدت اعلی رسول کی کہ جس کے دل میں میرے آقا کی آر کی مبدت نہیں ہوگی اس کا ایمان بھی تڑپ تڑپ تر خوض ہو جائے گا جوگری خادم صاحب کی خوش قسمتی ہے کبر میں گے تو ایمان کی دولت لے کر گیا نبی پاک کی محبت لے کر گیا حضورت صحابہ کا عدب لے کر گیا آج رسول کا پیار لے کر گیا اور بابا جی وقت جمال قادری رحمت اللہ نے اور بابا جی حیدر شاہ مست کلندر کی بلائی اپنے گھر گی اور ان کی نسبت لے کر گی تو میں آرز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ سوچا کریں وقت بڑا نازک ہے دور بڑا عجیب سا ہے اور اس میں پتہ نہیں چلتا پہچان مشکل ہے لیکن آپ بازار سے اگر فروٹ خریدتے ہیں سبزی فریدتے ہیں تو گندہ ٹماتر بھی آپ نہیں فریدتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بدل کر دیں دوستو جب دنیا کی چیزیں اتنی غور سے فریدتے ہو تو جب عقیدہ فریدہ کرو تب بھی غور کیا کرو جب جمعہ پڑھا کرو غور کیا کرو کہ مولانا صاحب محرم الحرام ہے نواصہ رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے پتہ چل جائے گا جس مسجد میں ایمامِ علی مقام کا ذکر محرم میں نہ کیا جائے سمجھ لینا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور جس میں ذکرِ حسین ہو اس سے اللہ کا بھی تعلق ہے اللہ کے رسول کا بھی تعلق ہے پہچانا کرو اور نعرہِ حیدری کو بھی جانا کرو جس نعرہ کا کمان تھا کہ کفر کے دل دہل جا کے تھے آج وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی محفل میں اپنی معافلوں میں اس نعرہ پر بھی پابندی لگائی گئے ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے ہمیں وہ اسلام چاہیے جو حسین نے اپنے خود سے خریدا تھا جسے کربلا میں زندہ کیا تھا جس دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا اور سامینِ زیبتار امامِ عالی مقام نے عزور کی ساری زندگی کی محنت سے جو نظام میں آقا لائے اور پھر عزتِ عبو بکر سبیق پھر پھر پھروکِ عاصم پھر عثمانِ غنی پھر مولا علی نے جس کو بڑی خوبی سے چلایا وہ نظامِ رحمت جب یزید نے بدلہ چاہا تو امامِ عالی مقام میدانِ عمل میں آیا لوگ کہتے ہیں اور کوئی نہیں اچھا اور کیسے اٹھتے اس نظام کے امین اور وارث ہی حسین تھے جو میدان میں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نانا جان کی شریعت میں اور اللہ کے دیئے ہوئے قانون میں اور قرآن میں کوئی ترمیم نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو دوستو بزرگو ساتھیوں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس گار سے نسبت رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دنیا میں بھی بہتری عطا فرمائے گا قبر میں بھی نور ہی نور ہوگا اسی کی محبت اللہ بھی چاہتا ہے انہی کی محبت ازہور بھی چاہتے ہیں اور انہی کی محبت صحابہ بھی چاہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں کچھ لوگ صحابہ سے مقابلہ کروا رہے ہیں کہ شان کس کی زیادہ ہے حضرت عمر بن خقاب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جاہو حسین سے چٹ لکھوا کر لو انہوں نے کہا نا تو ہمارے ملان کا بیٹا ہے تو بیٹے نے آ کر شکایت کی ابو جان آپ وزیراعظم ہیں امیر المومنین ہیں اور ہمیں اس نے یہ کہا فرمائے بیٹا لکھوا کر لو جب آپ لکھوا کر لائے اب صحابہ اکرام کا ایمان دیکھئے آپ نے وہ چند چیپ میں ڈال دی بیٹے نے کہا ابو جان اسے پوچھے یہ نہیں فرمائے بیٹا پوچھ روں گا فرمائے جیپ میں کیوں ڈالتے ہیں فرمائے بیٹا سن جس دن میں فوت ہو جاؤ مجھے قبر میں ہوتا ہے امام حسیب کے ہاتھوں سے دکھی ہوئی اس پرچی کو میرے کفر میں رکھ دینا تاکہ پھرستے آئیں انہیں پتا تھا جائے نبی اور آل نبی کا غلام آیا ہے انہوں نے جو غلامی چاہیے اس طرح سے محبت کی پیار کیا اور حضور کو راضی کیا سامین عزیب اکار اللہ ان کی محبت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سچے سچے سنی مسلمان بننے کی توفیق ادا کر رہے ہیں اور ایسے بحروپیوں سے اللہ ہمیں پچھائے کہ جو اہد سنت کے نام پر دھوکھا کر رہے ہیں اور قوم کو جو ہے وہ گمرا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اب سارے سنگیر ایج بار سورہ فاتح شریف پڑھنے تاکہ مل کر آمین